الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء بل مرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا درا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرُ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اِنْ اَنَا إِلَّا نَزِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بابا عزِ بُلَنْدْ رُضُ السلام پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک وآسحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبیر القمر لا يمکن السناء کما کان حقه بَعْتَزُ خُدَا بَزُرْغِ تُوِیِ قِسَّةَ مُقْتَسَرُ حمد و صلاة تباد انتہائی قابل ساد احترام واجب الاحترام بزرگانِ دی ودوستانِ اسلام دعا فرمائیے جڑی آیاء کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالیٰ خود روشنی دے اندر میں نحق اور سچ بیان کرندی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات انہوں سن کے سمجھ کے استعمال کر کے دوسرے مسلمان بھائیاں تک پہچان دیوی توفیق اور سعادت نصیف فرمائے احبابی سی بکار پچھلے خطبہ جمعت المبارک تو سورہ کوسر دی تفسیر دا آغاز ہویا پہلا عصا آپ حضرات سمات فرمائے چکے دوسرا عصا شب برادی رات مقام محمود بھی آپ سمات فرمائے چکے انشاءاللہ العزیز دیگر جو عید معانی و مطالب نے انہا دے والے نال انشاءاللہ العزیز اج گفتگو کرن دی سعادت حاصل کرنگا پچھلے جمعے اعلان دیویا سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اولاد دی کسرت ملنا کسرت نالسرکار نو اولاد دا عطا فرمایا جانا اور میں ایک ایسی اگلے جمعے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم دی اولاد پاک دا ذکر کرنگے ادھش تھوڑی ہی ترمیم میں اس طرح کیتی ہے کہ رمضان شریف دا پہلا جمعہ چکے حضرت سیدہ تیگیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ انہا دی سیدت تیگیبہ تے انشاءاللہ پڑھایا جائے گا تو او سوالے اے جڑا اغلا جمعہ شابان دا آخری جمعہ باقی اولاد پاک دا ذکر کرنگے پھر ایسے دن آلی رمضان شریف دا پہلا جمعہ آجائے گا پھر سیدہ خاتون جنت دا تو یہ ذکر متصل ہو جائے گا سرکار دی ساری اولاد دا اس واسطے آئیدہ جمعہ ترمیمیں کیتی ہے کہ القوسر دے دیگر جڑے مانا اور مفہوم جڑا علماء نے بیان کیتا ہے اس حوالے انشاءاللہ چند معروضات عرض کرنگی سادت تاصل کرنگا اللہ تعالی توفیق عطا فرمائی رکھے گنامی قدر حضرات القوسر دا ایک معنی میں پچھلے جو میں عرض کیتا سی کہ خیر کسیر بھی یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ارشاد فرماندے نے القوسر تو مراد خیر کسیر یعنی اللہ نے جیڑی شہوی محبوب نو دیتی ہے کسرت نال دیتی ہے جیڑی شانوی محبوب انہوں عطا فرمائیے کسیر عطا فرمائیے قدر کسے کے سمدہ کو خسارہ یا کو کاتا نہیں رکھے بلکہ حبیب پیارے اسی طرح خیرے کسیر عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دا نوہ سپارہ میرے سامنے سورہ آراف جیڑی آیت کریمہ میں خطبے دے اندر بھی تلاوت کردہ شرف حاصل کیتا ہے سورہ آراف تھی آیت نمبر ایک سو اٹھاسی نوہ سپارہ اللہ تعالی نے اتشاد فرمایا قل لا املکو لنفسی نفعا ولا در فرمایا حبیب پیارے تُسی فرماؤ لا املکو میں مالک نہیں لنفسی اپنے واسطے بھی نفعا کسے نفع دا ولا درن اور نہ ہی کسے نقصان دا یعنی میں اپنی ذات دے وی کسے فائدے دا مالک نہیں میں اپنی ذات دے وی کسے نقصان دا مالک نہیں نفع نقصان دا مالک تے اللہ ہی ہے نا نالی اللہ تعالی نے اتشاد فرمایا قل لا املکو لنفسی نفعا ولا درن الا ما شاہ اللہ فرمایا حبیب پیارے اعلان فرماؤ نفع دا میری ذات واسطے میرے نفس واسطے نفع دا مالک بھی اللہ ہے میری جان دے نقصان دا مالک بھی اللہ ہے میں مالک نہیں اپنی جان دے نفع نقصان دا الا ما شاہ اللہ مگر اونک مالک ضرورہ جننک مالک میرے اللہ نے میں نبڑا ہے الا ما شاہ اللہ فرمایا جتنا اللہ چاہے اونک مالک میں ہیں اپنے جان دے نفع دا مالک بھی پر کنہ اللہ ماشاء اللہ جنہ کو اللہ چاہے اگل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے اینا کافرانو بیمانانو مشرکانو کہہ دیو وَلَوْ كُنْتُ عَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُوءٍ اِنْ آنَا إِلَّا نَزِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ فرمایا حبیب پیارے اعلان فرماؤ وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَ اگر میں جانتا ہوتا غیب کو غیب کی باتوں کو جانتا ہوتا وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَ اگر منو غیب دا علم ہندا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ مَا خیرِ کسیر جمع کر لیدا میں کسرت نال پلائیاں جمع کر لیدا مَا بُوْ پیارے نا کافران کہہ دیو اگر میرے کوئی علم غیب انداغ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ مَا ٹیر ساریاں پلائیاں اپنے واسطے جمع کر لیدا میں اپنے واسطے خیرِ کسیر جمع کر لیدا اِنْ اَنَا اِلَّا نَزِير ہاں مگر میں نزیر ہاں ڈران والا وَبَشِير خُشْخَبْرِيَا دِنْ وَالَ لِقَوْمٍ اُسْ قَوْمْ نُوْ يُؤْمِنُون جڑی ایمان والی ہے ایمان والی قوم نو میں ڈران والا اُنَا نُوْ خُشْخَبْرِ دِنْ وَالَ وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَ اگر میرے کول علمِ غیب ہندہ تو میں خیرِ کسیر جمع کر لیدا اے وہی آیت پڑھ کے ساٹھے مخالفین سانو الزام دندے نے وکھیا ہے نبی پاک علیسلام نے غیب دا علم کوئی نہیں سی تائید سرکار فرمارے نے جے میرے کول غیب دا علم ہندہ تو میں خیرِ کسیر جمع کر لیدا فرسی انہوں نے سورہ کوسر پڑھ کے سنائی دیئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیفی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فرمایا اے پیارے محبوب اِنَّا اَعْتَعِنَا کَلْ کَوْسَر حبیب پیارے اسی تینو خیرِ کسیر عطا فرمایا اے تھے سرکار فرماندے نے لوگ کو جے میں علمِ غیب جان دا ہندہ میں اپنے واسطے خیرِ کسیر جمع کر لیدا یارو قرآن دی اے آیت دس رہیے جے سرکار کل خیرِ کسیر ہے اے تھا مطلب اللہ نے سرکار نوں علمِ غیب بھی دیتا ہے کیونکہ سرکار فرماندے نے جے میرے کل علمِ غیب ہندہ میں اپنے واسطے خیرِ کسیر جمع کر لیدا ان علمِ غیب تھے خیرِ کسیر تھا آپس دیں اندر تعلق سمجھا گیا جے علمِ غیب ہے اے تھا مطلب خیرِ کسیر بھی ہے جے یہ خیرِ کسیر کوئی نہیں ایدہ مطلب علم غیب بھی کوئی نہیں تائیت سرکار نے فرمایا یہ میں نو علم غیب اندہ میں اپنے واسطے خیر کسیر جمع کر لیندہ پر رب اعلان کر رہے ہیں اِنَّا آقَئِنَّا کَلْ کَوْسَر حبیب پیارے عشی تینو خیر کسیر عطا فرما دیتہ ہے مطلب کی یہ حبیب پیارے عشی تینو غیب دے خزانے کیونکہ حضور دا دعوی ہے اگر میں علم غیب جاندہ میں اپنے واسطے خیر کسیر جمع کر لیندہ ایدہ مطلب یہ علم غیب ہے تو خیر کسیر ہے تو یہ خیر کسیر کوئی نہیں تو پھر علم غیب کوئی نہیں اللہ فرما دا اِنَّا آقَئِنَا کَلْ کَوْسَر حبیب پیارے عشی تینو خیر کسیر عطا فرمایا کوسر عطا فرمایا اور اِدہ مانا حضرت عبداللہ بن عباس داستے نے کوسر دا مانا خیر کسیر مطلب یہ حبیب پیارے عشی تینو غیب دے خزانے جو ٹیر سارا علم عطا فرمایا ہے ٹیر سارا علم عطا فرمایا ہے پھر ویکھو نا نبی پاک علیہ السلام نے جڑے دعویٰ کیتا ہے اگر میرے کل علم غیب اندہ تو میں خیر کسیر جمع کردہ اے نہیں فرمایا اللہ منو خیر کسیر دیندہ بلکہ کی فرمایا میں خود خیر کسیر جمع کردہ معلوم ہویا اے تھے علم غیب ذاتی دی نفی ہے ذاتی علم غیب دی نفی ہے کہ میں اپنے آپ غیب نہیں جاندہ کیونکہ اگر فرمایا میں خود خیر کسیر جمع کردہ تجھے سرکار نے خیر کسیر خود جمع نہیں کیتا اے دا مطلب نبی پاک علیہ السلام دا علم وی ذاتی علم نہیں خیر کسیر اللہ نے عطا فرمایا اللہ نے عطا فرمایا تو اے دا ایک مانا اے بھی ہے کہ حبیب پیارے اسانتانوں غیب دا علم عطا فرمایا نبی پاک علیہ السلام کو غیب دا کنہ کو علم سی بڑا علم سی نبی پاک علیہ السلام سنت و جماعت دا و عقید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے ما کانا و ما یکون دا علم عطا فرمایا جو ہو چکی ہے او دا بھی علم دیتا جو ہو رہے ہیں او دا بھی علم عطا فرمایا جو قیامت دا کوئے گا اللہ نے سارا علم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام عطا فرمایا ہے اے ما کانا اور ما یکون دا علم عطا فرمایا اچھا نبی پاک علیہ السلام دی زندگی مبارکہ دا مطالعہ کریے نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات روے کیے سرکار میں بڑی جگہ غیبتی ہیں گلنہ دسویہ نے حضرت جنابے سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرنے والے بخاری شریف دے اندر حدیث موجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرما دے ایک وری نبی کریم علیہ السلام نے ساٹھے بچ کھلو کے خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ دے دیا دے دیا نبی پاک علیہ السلام نے غیب دیا گلنہ دسلیاں شروع کی دیا حضرت عمر فاروق فرما دے نبی پاک علیہ السلام نے مخلوق دی ابتداتوں بیان کرنا شروع کی تا حتی کے جنتیاں دے جنت جان تک جہنمیاں دے جہنم جان تک اللہ دے معبوب نے ساریاں گلنہ سانوں بیان فرما دیتیا اللہ نے نبی پاک علیہ السلام غیب دے علم دیتا ہی نہیں سرکار نے کمیں بیان کی تا نبی پاک علیہ السلام نے کمیں درسیا جنتی جنت ٹور گئے تھے جنمی جنم ٹور گئے مخلوق دی ابتداتو لے کے جنتیاں دے جنت جان تک جہنمیاں دے جہنم جان تک نبی پاک علیہ السلام نے ساریاں گلنہ ساریاں گلنہ سے ابانو بیان کر دیتیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ساٹھے بچوں سب تو بڑا حافظ عالم ہوئے جیڑا انہ گلنہ زیادہ یاد رکھن والا ہے جنہوں جنیاں یاد رہی ہیں انہوں یاد رہی ہیں جنہوں پول گئی ہیں انہوں پول گئی ہیں بخاری شریف تے اندر موجود ہے پھر ایسے طرح مسلم شریف تے اندر موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرا کلمہ پڑھن والے ہو اللہ تعالیٰ نے میرے باز دے ساری دی ساری روح زمین دے مشارق اور مغارق نو لپیٹ دیتا یعنی میرے سامنے چھوٹا کر دیتا سرکار فرما دے رب کائناتی قسم میں میں روح زمین دے مشرق نوی جاننا میں روح زمین دے مغرب نوی جانن والا ماں اور میں زمین دے مشارق اور مغارق لپیٹ کے اللہ نے میرے سامنے رکھ دیتے میں ساری زمین دا مشاہدہ کر لیا ساری زمین نو بیخ لیا نبی پاک علیہ السلام نے کیا مدیہمی کلیاں کلیاں نشانیاں دسیاں نے کے نہیں دسیاں بولو دسیاں اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نو غیب دا علم نہیں دیتا تھے سرکار میں کمیں بیان کیتا جو نبی پاک علیہ السلام نو غیب دا علم نہیں تھے حضرت امام سیوتی رحمت اللہ کی تعلیٰ علیہ انہوں نے اپنی کتاب الخصائص القبرہ بیٹھ کی یہ حدیث نکل کیتی جنہیں لگان پیش کریں امام سیوتی فرماندے نے ایک کافر سی وہ نبی پاہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم دی بارکا چایا سرکار دا امتحان لینڈواز تھے انہیں دیل چی راتا کیتا اے جنہی میرے دیلوے چو گال لے نا یہ نبی پاہ کے لیے بوجھ لینڈنا تھے میں سمجھا گا یہ واقعی اللہ دے سچے نبی امام سیوتی فرماندے نے سرکار مدینہ دی بارکا چایا تو نبی پاہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے دل دی گل بوجھ کے فرمایا فرمایا اے ہو جے سوال لے کے امان قبول کرن نہیں آئی تھا اے ہو جے مطالبے نہیں کری دے فرمایا تو اپنے دل سے سوال لکھ کے آئے امتحان والا کہ میں جا کے اللہ دے رسول دے امتحان لماں گا لو جو دو انہیں انہی کال سونی کلمہ پڑے آتے سرکار مدینہ دے دامنے رحمت بے جا گیا اس واسطے یہ کہنا کہ نبی پاہ کے لیے اسلام نو دیوار دے اے ہو لے دا نہیں پتا بزرگ فرماندے نے دیوار دے اے ہو لے دا تے اونو پتا نہیں نا ہمتا جیدے اگے دیوار ہوئے تجڑا دیوار دے اتے ہوئے او ایس پاسی اللہ بھی جانتا ہے ایس پاسی اللہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام میرا آیتیں بلا کے دیوار دے تے اتے کر دیتا لے سونے ہاں اے در اللہ پاسا بھی بیخلے اے در اللہ پاسا بھی بیخلے اس واسطے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ نبی پاہ کے علیہ السلام نو دیوار دے پیچھے تھا کی پتا نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو غیب دے خزانے ہاں وچوں ٹیر سارا علمتہ فرمایا ہے ٹیر سارا بیکن اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے حبیب پیارے وعلمکم آلم تکن تالم حبیب پیارے اسی تے نو او علم سکھا دیتا جیڑا علم تسی پہلے نہیں سی جان دے اللہ تعالیٰ نے ہر او علم جیڑا نبی پاکلی کی صلات و اسلام نہیں سر جان دے نبی پاکلی کی صلات و اسلام نو سکھا دیتا ان علم دیبی سرکار پہلے تے نہیں سر نہ جان دے پر جتا جتا قرآن نازل خندا گیا اوسوس طرح اللہ تعالیٰ علم دے نال اپنے پیارے محبوب لگی صلات و اسلام دا سنہ بھی منقور کر دا گیا اخیر تے فرمایا انا اعطینا کلکو سر حبیب پیارے اسی تے نو غیب دے خزانیہ بچو ٹیر سارا علم تا فرمایا اخیر تے محبوب تین شانہ دا اعلان کر دیتا انا اعطینا کلکو سر تو القوسر دا ایک مانا نبی پاک علیہ السلام دا علم غیب دیئے سرکار دا علم مبارک دیئے اچھا ایسے طرح القوسر دا ایک مانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دی بلندی بھی ہے نبی پاک علیہ السلام دا ذکر اچھاؤنا رفعت ذکر وی علمان مفسرین نے بیان کیتا ہے مطلب ہے انہا اعطینا کلکو سر حبیب پیارے اسی تیرے ذکر نو بلندیاں اتا فرمائیاں نے سونے اسی تیرے ذکر بلند کیتا ہے تک کنہ بلند کیتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دے خود نبی کریم علیہ السلام نے سایدی تفسیر بیان کی تھی وارا فانہ اللہ کا ذکر رکھ حبیب پیارے اسی تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کیتا ہے سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا اے میرا کلمہ پند والے ہوئی سایدہ مطلب ہے میرے رب فرما دے ادا ذکر تو ذکر تمائیاں حبیب پیارے جتھے جتھے میں خدا دا ذکر ہوئے گا سوڑیاں ہوتے ہوتے تو مصطفادہ بھی ذکر ہوئے گا جتھے جتھے خدا دا ذکر ہوئے گا ہوتے ہوتے خدا دے پیارے حبیب مصطفادہ ذکر ہوئے گا ادا ذکر تو ذکر تمائیاں سوڑیاں جتھے میرا ذکر ہوئے گا ہوتے تیرا ذکر ہوئے گا اے ذکر دی بلندی یہ تھی اے کو کم شان ہے بڑی شان ہے تو علماء فرما دے رہے ہیں اللہ فرما دا ہے اے حبیب اسی تنو تیرے ذکر دی بلندی عطا فرمائیے اسی تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے اے ذکر کنہ بلندے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دینتر ارشاد فرمایا سورہ احضاب فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تے فرشتے کی کر دینے يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اپنے محبوب تے درود پیج دینے اللہ تعالیٰ تے فرشتے محبوب تے درود پیج دینے اتنے بھی محرس کرتا جاما اللہ درود پڑتا نہیں پیج دا اسی کہنے ہیں نا اللہم صلی علی محمد مطلب ہوں دا یا اللہ تُو اپنے محبوب تے رحمت پاڑ کے پیج رحمت پیج تو اللہ پڑتا نہیں اللہ رحمت پیج دا اللہ برکت پیج دا برکت نازل کر دا برکت پڑتا اللہ برکتے کمانگے اللہ اپنے محبوب تے درود پیج دا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تے اللہ تعالیٰ دے فرشتے اپنے محبوب تے درود پیج دے فرمایا اے ایمان والے تُسی بھی محبوب تے درود پڑھیا کرو تے خوب سلام بھی پڑھیا کرو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ وآلہ نبوائیس آیتی تفسیر کر دے ارشاد فرما دے لے اپنے گولوں پیانی کردہ بخاری شریف تے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا فرمایا سناوہو علیہِ اند الملائکہ اللہ تعالیٰ دے درود پہ جڑ دا مطلبے اللہ تعالیٰ فرشتیاں دا مجموع لگا کے فرشتیاں دی میں فن سجا کے اپنے فرشتیاں نویں کٹھیاں کر کے اپنے سوڑے مدینے دے تاجدار دیاں تاریفہ بھیان کردہ سناوہو علیہِ اند الملائکہ اللہ فرشتیاں بیچ اپنے محبوب دیاں تاریفہ کردہ ہے میرا محبوب بڑی شان والا ہے میرا محبوب بڑیاں ٹورا والا ہے میرا محبوب بڑی عزت والا ہے میرا محبوب بڑے مقام والا ہے سناوہو علیہِ اند الملائکہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے اللہ تعالیٰ درود کیے اللہ فرشتیاں بیچ اپنے محبوب دیاں تاریفہ کردہ ہے سارے بولو اپنے محبوب دیاں تعریفہ کردے اے ذکر دی بلندی نہیں جدا ذکر خود اللہ کرے جدیہاں تعریفہ خود اللہ بیان کرے ساری دنیا کہندی الحمدللہ رب العالمین ساریہاں تعریفہ وصلہ واسطے جیڑا سارے جہانہ دا پالن والا ہے جو ساریہاں تعریفہ دے لائق ذات سارے جہانہ دا پالن والا رب جدیہاں تعریفہ کرے اینوی تے ورفانہ اللہ کا ذکرہ کہندے نے اے ذئینات انہا اعطینا کل کاؤسرے نال علماء اکرام ارشاد فرما دے لیو کیڑی کتاب جدی اندر اللہ تعالی نے نبی پاک علی کی سلام دا تذکرہ نے کیتا خود اللہ تعالی دا قرآن بیان کردے اللہ تعالی نیتبیعون الرسول نبی العمی اللہ یا جیدونہم مکتوبا عندہم فی التورات والعنجیر نبی پاک علی کی صلاة و السلام دی ذات مبارکہ او ذات مبارکہ جناتا تذکرہ اللہ نے تو رات وچوی کیتا ہے انجیل وچوی کیتا ہے سرکار تھا ذکر اللہ نے تو رات وچوی کیتا زبور انجیل اچوی کیتا پھر اکیڑی قوم ہے جڑی نبی پاک علی اسلام تو واقف نہیں اللہ تعالی انشاءت فرما دا یاری فونہ گھوم کما یاری فونہ اب نارا ہوں ابھی پیارے اے دنیا تیرین والے اے یہودی اے عیسائی اے سارے تو نوی انج پشان دینے جویں اپنے پترانوں پشان دینے او کیڑی قوم ہے جڑی نبی پاک علی اسلام دے نہ تو واقف نہیں او کیڑی قوم ہے جڑی نبی پاک علی اسلام داننا اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر کے سرکار دے نہ دے وسیلے اللہ کنو فتح نہیں منگی خود قرآن پیان کر دے وَقَانُوا مِن قَبُلُوا يَسْتَفْتِحُونَا عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ فرمایا اے جتنے کافر نے نا یودی سائی حبیب پیارے وَقَانُوا مِن قَبُلُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اے جنہیں کافر نے نا اے جنہیں یودی نے اے نا دا جدو ٹاکرہ ہوندہ سی نا مشرقین دے نالتے سونے تیرے نا دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ پیش کرتے سان یا اللہ تینوں تیرے معبوب محمد دے نا دا واسطہ تینوں تیرے معبوب دا واسطہ سانو فتح و کامرانی عطا فرما تے سیدیز دے الفاظ نے اللہ اپنے معبوب دے نا دے وسیلے نر اے نا یودیاں یشائیانو فتح یابی عطا فرما اکیڑی قوم ہے جنی سرکار تو واقف نہیں اے سرکار دے ذکر دیاں بلندیاں نہیں بولو تے صحیح حضرت عیسیٰ علی کی صلات و اسلام برکے جنیل القدر نبی جنیل القدر رسول اپنے عمتیاں رہے کٹھیاں کر کے اپنے غلامہ دا مجمع لاکھ ارشاد فرما جائے رہے اے میرا کلمہ پھڑھ والے ہو مبشی رمبی رسولی یادی مباد اسموں کو احمد میں تانوں خوش خبری دے رہا میں تانوں بشار سنا رہا میرے تو بات ایک ایسا رسول آئے گا جدانا اللہ تعالیٰ نے احمد رکھے آئے مارا تکبیر اللہ سارے مسال یا رسول سارے ہیدری سارے گوپیا یا بہت سیاد تو گرامی قدر حضرات اے وارا فانا لاکھا ذکرہ کہیتے ہیں نا فرما بھی پیارے ایسی تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند کیتا ہے ایسی تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند ہی آتا فرمایاں نے قیامت تک نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر مبارک اندار رہے گا بیکھو نا ہنمی پوری دنیا دے اندر ازان تے دیتی جاندی ہے نا تسی اندازہ لاسکتے ہو ہر منٹ ویچ دنیا دے کسے نہ کسے اس سے ویچ ازان ہو رہی ہوتی ہے کوئی منٹ ایسا نہیں پوری دنیا دے یعنی ہر منٹ کتے نہ کتے نبی پاکر اسلام کا ذکر بلند ہو رہے آتا ہے انہوں تیاندے نے وارفان اللہ کا ذکر آتا ہے گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گئی عظمت و رشان ہے کسے نبی دی کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھی امت احسویلِ بوجود ہے یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھی امت احسویلِ بوجود ہے عیسائی اُنہ دے نام لیوا پر کی خیالیں اے ازان تو علاوہ گل کرنے لگا کسے نبی دا کوئی بھی امتی اس طرح اپنے نبی دا ذکر کر رہے ہیں جو میں ایسی کر رہے ہیں تو اسی اندازہ کر سکتے ہو ہر کڑی ہر سیکنڈ ہر منٹ پوری دنیا میں کتھے کتھے کنہ کنہ درود پاک پڑے جانتا ہے نبی پاک علیہ السلام واسطے رحمت دیا دعاوں کی تیا جان دیا نے سرکار واسطے برکت دیا دعاوں کی تیا جان دیا نے پوری روح زمین تے زمین تے چپے چپے تے نبی پاک علیہ السلام تے رحمت دیا دعاوں دیا نے اے شان کسے اور نبی دیا ہے بولو اللہ دی قسمیں باقی نبیان دا نا آوے اے اعزاز بھی صرف نبی پاک علیہ السلام دے صدقے نبی پاک علیہ السلام دی امت نوازلے کہ کسے اور نبی دا نا آوے تے سیتامی علیہ السلام کہنے ہیں یا اللہ ہونا تے سلامتی نازل فرما یہ اسی ہونا وہاں سے دعا کرنے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام دے ذکر اللہ تعالیٰ نے بلندیاں ادا فرمائی ہیں اور فرمایا اِنَّا اَعْقَيْنَا کَلْكَوْسَر حبیب پیارے اسی تے نو الْكَوْسَر یعنی بلند ذکر ادا فرمایا ہے اسی تیرے ذکر نے بلندیاں اور بلند مقام اور رحوت ادا فرمائی اسے طرح الْكَوْسَر دا ایک معنی ہے ختم نبوت الْكَوْسَر دا ایک معنی ہے نبوت فرمایا حبیب پیارے تیری نبوت بھی ایسی نبوت ہے تیری نبوت تو بعد تیری نبوت نو منصوغ کرنے والا کوئی نہیں تیری شریعت نو منصوغ کرنے والا کوئی نہیں تیری نبوت دی بادشاہ کوئی نہیں ختم ہو گئی حضرت نو علی کسلام دی نبوت سکہ چلن لگ پریا حضرت عبرہñoی علی قیم علی arguments نو اللہ تعالیٰ نے نبوت تعاب فرمائی بڑے اختصار دنال عرض کر رہا انہاں حضرت نو علی قیسلام دی نبوت سکہ بند ہو گیا حضرت نو علیґ جسلام دی نبوت بادشائی ختم ہو گئی انہیں سکہ چلیں گا اللہ تعالیٰ دے پیارے خلیر عبرہ añیم علی کی صلاة و السلام دی نبوتہ سکھا چلے گا باری آگئی حضرت موسیٰ علیؑ کی سلام دی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے قلیم اپنے پیارے نبی موسیٰ علیؑ کی سلام دے سرت نبوتہ تاج سجایا ان ابراہیم علیؑ کی سلام دی نبوتہ سکھا بند ہو گیا ان دی نبوتہ پادشاہی ختم ہو گئی ان سکھا چلے گا حضرت موسیٰ علیؑ کی سلام دی نبوتہ سکھا چلے گا اور بعد شاہد بھی کلیم اللہ دی چلے گی حضرت عیسیٰ علی کی سلام آئے موسیٰ علی کی سلام دی نبوتہ سکہ بند ہو گیا اور سکہ چلے گا عیسیٰ علی کی سلام دی نبوتہ واری آگئی مدینہ دے تاج دار دی اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب دے سرد آخری نبوتہ تاج سجایا ختم نبوتہ تاج دار بڑھایا پہ فرمایا غبیب پیارے ہن قیامت تک کسے دے سرد اسی نبوتہ تاج نہیں سجانا کسے نو نبی نہیں بنانا ابھی پیارے خون قیامت تک سکہ بھی تیری ختم نبوتہ چلے گا سونیا بادشاہی بھی تیری ختم نبوتہ چلے گی فرمایا سونیا ہن قیامت تک سکہ بھی تیری نبوتہ تے بادشاہت بھی مطلب شریعت بھی تیری ختم نبوتہ چلے گی تو فرمایا اِنَّا اَعْطَيْنَا سرچشمہ اُو نبوتہ ہی ہے نبوتہ بادی فرقے علماء دی فضیلت نبوتہ باد اگے سعبییتی فضیلت نبوتہ باد اگے ولایتی فضیلت یعنی ہر فضیلت نکل دی ہے نبوتہ بھی چون تو ہر خوبی ہر خیر ہر پلائیدہ سرچشمہ کی ہے نبوتہ تو اللہ فرمان دا ہے اِنَّا اَعْطَيْنَا نبوتہ بھی ہو جیتے بات کسے قسم دی کوئی رکاوٹ ہے جیتے بات کسے قسم دا کوئی نسخ جیتے بات کسے قسم دی کوئی قدغن نہیں ایسے نبوتہ فرمائی ہے گرامی قدر ادرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آخری نبی ہو نا اے بھی بڑی عظمت والی کہتے بڑی شان والی کہتے اور اے بھی خیرے کثیر بھی چوٹک کے بگونا جیتے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت ختم نبوت مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ بِالْرِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اسی ایس آیتہ ذرا سیاکو سباک پہ کیے نا لگ پتا جاندہ اے آیت سرہ سر نبی پاکر اسلام دیا ناتا بیان کر رہی ہے اے آیت سرکار دی شان بیان کر رہی ہے اربا دے اندر ایک ریواج سی کہ اربی جننو مو بولا پتر بنو دے ساننا لے پالک پتر بنو دے ساننا انو پھر حقیقی پتران جننا مقام دے ساننا حقیقی پتران جننا درجہ دے ساننا وراسچ بھی ہو دا او نہیں سا جننا سگے پتر دا ایسے طرح ماما پیڑنا بھی کر چون دیا نے تو او دے باس سے کسے قسم دا کو پردے علا کام نہیں سی ہندا اے بھی پر آئیے جی ساڑا اے حالانکہ چیز غلط سی تو استاد محترم حضرت امام المراجرین دعوت ورکاتو ملالیہ استاد فرمان دے ان دے جتی وڈی رسم ہوئے نا اللہ انو توڑن واسطے اوٹے ہی وڈے بندے دا انتخاب فرمان دے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے چال پیارے مابو اسی اس رسم نو توڑنا ہے اے جنی لے پالکا نو حقیقی پتر بنانا نہیں جائے اسی تیرے تو آغاز کران گی نبی پاگلی اسلام نے ایک پتر ایک بچے نو اپنا مو بولا پتر بڑھایا تے نام پہ گیا زید بن محمد لوگ کہیں لکپے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بیٹے زید جدو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا آئیتہ نازل کی تیا فرمایا خبردار خبردار اللہ تعالیٰ نے اے نالو توڑا پتر نہیں بڑھایا ذالکا قول کم بی افواہی کم فرمایا ایک اللہ تعالیٰ اپنے مو دیاں گلانے اے فلانا بھی میرا پتر فلانا بھی میرا پتر فرمایا اللہ نے اے نا نو توڑا پتر نہیں بڑھایا اے نا نو اے نا دے اصل بات پاندے نام نالی پکاریا کرو اے جدو حکم آگیا نا اللہ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید نو بلایا اور بلا کے فرمایا زید تے نو لوگ میرا پتر سمجھ کہ اندھنے زید بن محمد تے اللہ فرمانتا ہے اپنے لے پالکا نو مو بولے پترانو اے نا دے حقیقی پاپا دے نام نال تو کرو اس واسطے پتر تو آئی تو بس زید بن حارسہ زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارسہ نبی پاک علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا انہا حضرت زید بن حارسہ دی شادی دا بلا آیا نا چونکہ کفالت سن نبی پاک علیہ وسلم دے نبی کریم علیہ وسلم نے اپنی سگی پھپیزاد حضرت جنابے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ انہا نو نکادہ بگاہم کلایا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیتا کہیں لگیں آقا میں سیدانی میں جناب حضرت عبد المطلب تھی پوتری دو تری اے جناب ایک آزاد کرتا غلام میرا ادھا سٹیٹس تے بیکھو نا ادھر اللہ تعالی نے قرآن دیا آیتہ نازل کر دیتیا فرمایا خبردار خبردار کوئی بندہ بھی انہی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جنہی دیر تک میرے محبوبت اختیارات دیا کہ اپنا سر نہ چکالوے جدو اے آیتہ آئیاں حضرت سیدہ زینب نے عرض کی تھی آقا میں شادی کرن واسد تیاراں حضرت سیدہ زینب بھی شادی ہو گئی اے دا مطلب میرا جسم میری مرضی علا کلچر اسلام ہے چلنا ہاں نہیں چلنا حضرت سیدہ زینب نبی پاک علیہ السلام دی پھپی ذات نکاہ دا پیغام کلائوں نہ کرنی میں نہیں کرنا میرا اس کا سٹیٹس نہیں ہے میں مکہ دے سردار دی تھی یہ ازاد کردہ غلام میرا ازاد بڑا فرق ہے میں شادی نہیں کروں گی لیکن کیا کنوں سی رسول اللہ نے اللہ نے ایک ہر پسند نہیں آئی اللہ تعالی نے فرمایا کوئی بندہ ہونی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا ایمان والا نہیں ہو سکتا جن ہی دیر تک نبی پاک دے اختیارات دیکھ کے سرندر نہیں کر دیندہ سونے ٹھیک ہے جو میں تسیہاک ہو اوہ نہیں دیرتا کوئی بندہ یہ دا مطلب اللہ نے محبوب دی شریعت ہے میرا جسم اور میری مرضی دا کوئی قانون رکھے آئے ہو جا مطالبہ نہیں چل سکتا مومن ہو گئی ہے ایمان والا ہو گئی ہے جیڑا اللہ تعالی دی مرضی دے چلے اللہ دے محبوب دی مرضی دے چلے جیڑا نبی پاکری کی صلاح تو اسلام دے اختیارات یہاں کے سرندر نہیں کرے گا اپنے اختیاراتوں نہیں چھڑے گا رب کائنات دے قسم ایمان والا نہیں ہو سکتا جیڑا محبوب کری مرضی صلاح تو اسلام دے اختیاراتوں چیلنج کرے سرکار مدینہ دی شریعتوں چیلنج کرے اللہ دی قسمیں اس دنیا دے اتے بھی رسوائی ہوئے گا اللہ تعالیٰ قبر دے اندر بھی زلیل کرے گا دے قیامت والے دن بھی زلیل و رسوائے گا امیشہ یاد رکھو مومن وہ ہوئی ہے جیڑا اللہ تعالیٰ دے رسول دی مرضی ہے کے اپنا سیر چکا جوے جمع اللہ آکھے جمع اللہ دا محبوب آکھے تو حضرت سیدہ زیارم نے رسکی تھی آقا میں تیارا شادی باز تھے نبی پاک علیہ السلام نے شادی کر دی تھی لیکن وہ کچھ عرصہ گجریا آپس دے اندر چپلش بہت زیادہ ہو گئی لڑائیوں اور لگپنیاں نچاکی ہو گئی تو حضرت زیارم بن حارسہ نے حضرت سیدہ زیارم نے طلاق دے دی تھی حضرت سیدہ زیارم نے طلاق دے دی تھی انہاں عربہ کے اندر رواج کی سی کہ مو بولے پتر نو بھی اپنا حقیقی پتر سمجھ دے سان او دی منبوحہ نو اپنی نو سمجھ دے سان او دی بڑی نو بیگم نو زوجہ نو اپنی نو سمجھ دے سان جدو اور اسلام کے اندر ایک قانون ہے کہ پتر دی طلاق یافقہ نال باپ شادی نہیں کر سکتا بیٹے دی طلاق یافتہ مطلقہ نال باپ شادی نہیں کر سکتا اے حکم بھی ہے شریعت اندر اچھا جدو ہم اطلاق دیتی نا حضرت سیدہ زیارم نے ادر اللہ نے قرآن دی آیتہ لازل کر دیتی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا زوجہ ناکہ کا حبیب پیارے اسی سیدہ زینب دن نکاح تو آٹے نال کر دیتا ہے زوجہ ناکہ حبیب پیارے اسی سیدہ زینب روح تو آٹی زوجہ بنا دیتا ہے تو آٹی بیوی بنا دیتا ہے لو جی زوجہ بڑ گئی ہیں بیوی بڑ گئی ہیں کافران تھے لا تاڑی دیتی معاشرے والے تھے لا تاڑی دیتی انہاں آکھا جناب اے نبی اپنی نون علویہ کر لیا سو اپنی بہون علشادی کر لی ہنو سنو اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فرمایا خبردار خبردار میرا پیارا معبوب محمد تو آٹے بچوں کسے مردہ باپ نہیں ترچتوں میرا معبوب کسے مردہ باپ ہی نہیں پھر روڈی نون کتوں آئی روڈی بہو کتوں آئی جب وہ کسی رجل کا باپ ہی نہیں کسے مردہ باپ ہی نہیں پھر روڈی نون کتوں آئی بک بک کر دیو خبردار میرے معبوب دا کوئی جوان پتر نہیں تیجے جوان پتر نہیں تھی پھر ہوتی نون ہی نہیں بہو ہی نہیں اچھا اللہ انہ ارشاد فرما دیلتا گل موک سکتی زی کے نہیں بولو مسئلہ تے اللہ ہو گیا پھر خبردار میرا معبوب تو آٹے بچوں کسے مردہ باپ نہیں لہذا بک بک نہ کرو گلتے ختم ہو گئی لیکن یہ تھے کسے ویمی نو ویم لگ سکتا زی اب ایکو نا جوان پتر دے پھر ہی نہیں پھر ہی نا نو کی پتا جنگ دے اندر جوان پتر شہید ہو جائے تے باپ دے دل دے کی گزر دی اینا دے دل جوان اولاد دی شفقت نہیں نا اینا دے دل دے جوان پتران دی محبت نہیں ہے پھر اے شفقت جیے کسے ویمی نو اے ویم لگ دا تے سرکار دی شانش کمی سی نا سرکار دی شانش تنکیزی سی نا اللہ تعالیٰ نے اس ویمی دے ویم لگڑ تو پہلے او دے ویم نو دور کر دی تا فرمایا خبردار خبردار شفقت آواستے کمی سی نجنایا وے اے نا سوچیا جے میرے محبوب دا جوان پتر نہیں تے میرے محبوب نو جوان پتران دے دل دا نہیں پتا فرمایا خبردار خبردار ما کان محمد ابا احادم من رجالی کم وَلَا قِرْ رَسُولَ اللَّهِ فرمایا کی ہویا جی توڑے وچوں کسے مرد دے باپ نہیں وَلَا قِرْ رَسُولَ اللَّهِ لیکن اللہ دے رسول دے آنے نا مطلب رسول امت واسطے ان جی ہندہ ہے جی میں باپ رسول پوری امت دا باپ ہندہ ہے فرمایا اے نا سمجھیا جی جوان پتران دی شفقت دے دے سینے میں جی نہیں ہے میرا محبوب رسول ہے اور امت دا پیار امت دی شفقت میرے محبوب دے سینے ویچے موجود ہے اچھا گلتے ایتھے بھی مک سکتی سا اجیدہ نکتہ میں سمجھانا چاہ رہے ہیں گل ہے ایتھے بھی مک سکتی سا لیکن گل ایتھے نہیں مکی کیوں او دی وجہ کہ کسے ویمینو فیر ویم لگ سکتا ہی ویکھو نا ابراہیم علیہ السلام تے رسول بھی سان تے جوان پتران دے باپ بھی سان ایتھا مطلب او دا شفقت ڈبا لے نالے رسول بھی نے نالے باپ بھی نے ایتھر نیلے رسول نے باپ تے کوئی نہیں لہذا انہوں نے لوگ شفقتان تے کم ہوئی گئی ہیں نا شفقت ہے پر باقی نبیانہ لوگ کٹو ہو گئی ہیں اللہ تعالی نے اس مہمتہ بھی علاج کر دیتا اس سبینو بھی دور کر دیتا فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدِمْ بِرْرِجَانِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فرمایا میرے محبوب لوگ کسے رسول نہ لوگ کٹ شفیق نہ سمجھا جائے فرمایا خبردار خبردار میرا محبوب کسے رسول نہ لوگ کم شفیق نہیں کیوں اس واسدے کے ہر نبی گھر نسول دی شفقت میں دھونج رہی ہے کسے دی کچھ ہزار تک کسے دی کچھ لکھا تک کسے دی کسے خاص کبیہ تک فر میرا محبوب ہوئے اے دے تو بعد میں کسے دے سرت نبوت اتاج نہیں سجانا اے اس محبوب تو بعد میں کسے دے نبوت اتا نہیں فرمانی اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آنگے اوہ شفقت لین واسدے میرے اے سے محبوب دی بار کا وچانگے وہ قیامت تک جتنے بھی آنگے فرمانا سارے دے سارے شفقت لین واسدے میرے محبوب دی بار کا وچانگے پرانے نبیاں دیں شفقتہ محدود علاقے تک محدود تعداد تک محدود گلتی تک محدود پر فرمانا میں اپنے محبوب دوں آخری نبی بنایا ہے اے قیامت تک جتنے بھی لوگ نے سارے دے سارے نبی پاکر اسلام دیں دامنے شفقت پہ جا کے پناہ لینے علاقہ حضرت دشیر پڑھ لئیے پھر ایسے واسدے علاقہ حضرت دیم اور برکت امام احل سنت رحمت اللہ کی تعالی ایسے واسدے آپ نے سانوے درست دیتا سبق دیتا فرمایا ملکِ کونین میں امبیاء تاجدار ملکِ کونین میں امبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا او اولا ہمارا نبی سب سے اولا او اولا نبی پاک علی کی صلات و اسلام عجلی شبطہ مڈ رہنے تائی میرے امام نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کمو چاہیے کون دیتا ہے دینے کمو چاہیے کون دیتا ہے دینے کمو چاہیے دینے والا اے سچا ہمارا نبی دینے والا اے سچا ہمارا نبی دینے والا اے سچا ہمارا نبی سب سے اولا او اولا ہمارا نبی سب سے اولا او اولا اور اگے میرے امام نے فرمایا گھمزدو ہمارا کو رضا مجدہ دیجئے کے گئے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سارے بابا زبراندر رکھے پڑھو سب سے اولا او اولا سب سے اولا او اولا ہمارا نبی سب سے پالا او اولا ہمارا نبی سب سے پالا او اولا ہمارا نبی سب سے اولا او اولا 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 گرامی قدر ازرا انا اعطینا کل کسر فرمایا حبیب پیارے اسی تنو ختم نبوت دا تاجدار بنائیا ہے اچھا ایک معنی ہو رہی ہے فرما انا اعطینا کل کسر علماء مفسرین فرما دے نے کسر دا مطلب سونے اسی تنو امت بھی تیر ساری عطا فرمائی تو ایک مطلب تسی بھی ہوتے مہمی ہیں تینو اسی غلام بہت زیادہ عطا فرمائے تینو امت بڑی عطا فرمائی نبی کریم علی کی سلام دا کلمہ پڑن والے اور سرکار مدینہ دے نزدیک تو آٹیاں بڑیاں عزمت آنے بڑیاں شانہ نے اللہ تعالی نے سونے دے غلام بڑی عزت آن فرمائی بڑیاں شانہ آن کی تینو نے نبی کریم علی کی سلام درشاد فرمایا اے میرے زیابہ کیا مدد دن ہوئے گا اللہ تعالی سارے نبیاں دیاں امت اکٹھیاں کرے گا فرمائے گا اے بندیو تسی کیوں نہیں اپنے نبی دی فرما برداری کی تھی سارے یوں امت کہن گیا یا اللہ ساڑھے کونوں قسم لیلہ تیرا کوئی نبی سانو تبلیغ کرن وازد نہیں آیا اللہ فرمائے گا ٹھائر جاؤ میں تو آڈے دے گواہ لہ کے آنا جدو گواہ دین دی باری آئے گی سرکار فرما دے میرا کرم بن والے جتنے بھی موجود گھون گے اللہ سارے انہوں بلائے گا میرے پیارے مابوت تی امت آج میدان آکے اینا دی گواہ دی سارے انہوں بلائے جائے گا سرکار فرما دے نہیں اللہ فرما اے امت مصطفیٰ تُسی دسو اِنہ اینا واسطے آسمانی کتابہ نازل کی دی ہیں سرکے نہیں ایسا کھان کہ یا اللہ کی دی وہ باقی نبی امت کہن گیا یا اللہ ساڑھا ایک اتراز کی اے تو آدم آئے عبرہیم آئے موسی آئے اللہ فرما ہے ہاں سوال تے سوال تے بن دا ہاں دیو جواب ساری دی ساری امت اللہ تعالی دی پار گا دی اندر ارز کرے گی یا اللہ اشی کتوں اپنے کولوں کہہ رہے یا اشی تیرے قرآن میں چپڑیا تیرے آدم بھی نبی بڑھا کے پیجے گے یا اللہ اشی اپنے کولوں گوائی نہیں دے رہے اب تیرے پیارا لڑنا معبوب ساٹھے بھیجت شریف لے کیا یا جو جو تیرے معبوب نے آکھ یا اشی اکھا بند کر کے مننی گے یا اللہ اشی گوائی اپنی علم دی بنیاد تے نہیں دے رہے اشی گوائی تیرے پیارے معبوب دی پاک زبان تے دے رہے اللہ تارے رسال تارے حیدری تارے بھوکی ازیاء کہا گئے یا اللہ اپنے کلوں کلوں کہہ رہے ہیں اللہ فرمائے گا اچھا تونوے ساری گلہ معبوب نے دسیہ نے چلو معبوب میری بارگای پیش کرو نبی پاک اسلام مانگی اللہ فرمائے گا سون یا ساری گلہ دوسیہ نے نبی پاک اسلام فرمان دے میں آکھا کہا یا اللہ ہاں میں ہی انہ دسیہ نے ساری کرنا یاد رکھی ہیں اللہ اللہ امت مصطفیٰ دی گوائی تے اوہ اوہ نبی رسول اللہ دی نبوت اور رسال دا انکار کرن گئے یہ کم ازاز ہے لیکن کیامت اللہ دن ابو گریرہ اوہ میری امت دی شان ویکھڑ والی ہوئے گی جدو اللہ تعالی دے جلیل القدر نبی حضرت عیسی علی کی صلاح دو اسلام میں میری امت پیچ موجود ہوئے جس میں نماز فجر دا ٹیم ہو چکیا ہوئے گا اکامت کئی جا چکی ہوئے گی اس میری امت دی ٹار ویکھڑ والی ہوئے گی جدو عیسی علی کی سلام بھی اعلان کر گے آج میں پہلی نماز جے پڑھا گا دے مدینے دے تاج دار دے امت دے پچھے پڑھا گا امام ماد ہی کھلوتے ہیں ان کے مسلح سرکار فرمان دے ابو رہ رہ بخاری دے موجود فرمان ادھو میری امت عظمت بیکھن والی ہوئے جو حضرت عیسی علیہ موجود ان کے حضرت عیسی علیہ سلام کہن کہ نہیں میں نماز پڑھا گا امام مہدی پچھے پڑھا گا ایتھے بھی ایک مسئلح یاد رکھو اس پہلی اور آخری نماز ہوئے جو حضرت عیسی علیہ سلام نے امام مہدی پچھے پڑھ باقی ساری حضرت عیسی پڑھا کر امت اعزاز دین واسطے شرف دین واسطے حضرت عیسی پچھے پڑھ گئے وگرنہ افضل حضرت عیسی علیہ کیونکہ نبی تو غیر نبی افضل اندہ جیڑا غیر نبی نبی تفضل من اہل سنت نزدی کافر بات سمجھے اور امت عیسی دین واسطے صرف ایک نماز حضرت عیسی پچھے پڑھ گے تو نبی پاک صلی اللہ سلام نے کلمہ پڑھن والے کو کٹ شاہ نے حضرت موسی علیہ سلام میں ادیس یاد آگئی حضرت موسی علیہ سلام نے ایک وری ترات پڑھی تو ترات پڑھتے جان دیں نال مسکرائی جان دیں حضرت امام ابو نیم اسفہانی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر حدیث نکل کیتی جنہی لگا پیش کر رہا حضرت موسی علیہ صلی اللہ مسلم نے ترات دیں اندر تو اٹھ میرا ذکر پڑھ اللہ تعالی دی بارگا دیں اندر فٹ رجی تھی یا رب العالم میں اپنی اس کتاب دیں اندر او نالوک آ بھی ذکر پڑھ رہا جیڑے آن کے آخر وید پر قیامت نے تیرے جنت سب تو پہلے جان یا اللہ اے لوگ میں دیں دیں اللہ تعالی نے ارشاد فرما نام پیار کریم اے لوگ امت مصطفیہ تا حصان حضرت موسی علی اسلام نے پھر ترات پڑھنی شروع کی تھی عرض کی تھی یا رب العالم اس کتاب تھی اندر انہ لوگ کا دمی ذکر مدود جیڑے تیری کتاب نو اپنے سینے مرکم پھوٹ کر لنگے جدوں دل کرے گا پڑھنا شروع کر جنگے یا اللہ اے لوگ منو دے دے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا نام پیار موسی اے لوگ بھی امت مصطفیہ دا گیسا نے پھر تورات پڑھنی شروع کی تھی عرض تورات پڑھنی شروع کی تھی عرض کی تھی یا رب العالمین اس تورات تھی اندر ہونا لوگ اندہ بھی تذکرہ موجود جنگے نیکی دنی نیت کرنگے صرف نیکی دنی نیت کرنگے اللہ تعالی تو تامی ہونا نو نیکی دا سواب عطا فرمائے گا تیجے نیکی کر لیں گے تو اون نو دس کنا صحاب عطا کرے گا یا اللہ اے لوگ منو دے دے اللہ تعالی نے فرمایا نئی پیارے کریم امت مصطفیٰ دا قصہ دے قصہ مختصر حضرت موسی علی اسلام نے تورات پرے رکھی رزقی تھی رب فج علی من امت محمد یا اللہ امت مصطفیٰ منو نہیں دینی پھر تُو منو اپنے معبوب دا امت بنا دے رب فج علنی من امت محمد صلی اللہ تعالی یا اللہ یہ پھر اے لوگ منو نے نہ دینے پھر منو اے لوگ شامل کر رہے ہیں منو اپنے معبوب دا امت بنا لے منو اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بنا تو گرامی قدر ازراد نبی پاک علیہ وسلم دا امت ہی ہونا ایک کام شان ککا کٹا عظمت مسلم شریف مسلم دی احمد دی کر عدیس دی کتابات اندر عدیس موجود ہے نبی پاک علیہ وسلم نے رشاد فرمائے شعبہ کنہ دا ایمان عجیب تر عجیب ایمان کنہ دا شعبہ نے مختلف جواب دیتے نبی پاک علیہ وسلم ہر جواب تے انکار فرما دے گئے عرض کیتی حضور فرط نبی پاک علیہ وسلم نے رشاد فرما شعبہ سب تو عجیب تر ایمان اون دا جنہ نے مینو وکھیا بھی نہیں ہوئے گا پر پھر بھی گلی گلی محمد محمد کر دے ہوئے گا تے نبی پاک علیہ وسلم نے ست وری مبارک بات دیتی تو مبارک ایک مبارک دجی مبارک تیجی ست وری مبارک بات ہونا جنہ نے بیکھیا نہیں ہوئے گا پر پھر بھی میرے دل و جان وار دی نواز دے تیار بلکہ مسند احمد دے اندر مستدر کے حاکم دے اندر صحیح سند دنال عدیس موجود نبی پاک علیہ وسلم نے سیابہ نے رسول سل اللہ سل ساڑھے تو بہترین لوگ ہیں نبی پاک علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک جہد دے ساون ایک جزوی فضیلت فرمایا سیابہ تو بعد والے انہوں تو آڈے تے حاصل اقاو کے میں فرمایا تو آڈے تو لوگ ایسے ان کے جنہوں میں وکھیا نہیں ہوئے گا پر میرے تے جان قربان کر نواز دے تے یار ہون ایک شاعر بڑی پیاری تنیمانی کارداند ہے جب حسن تھا ان کا جلوان انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدا ہے بن دے کھے ہر کوئی فیدا ہے بن دے کھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان انوار انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدا ہے بید دے ہر 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 کوئی فیدا ہے بید دے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان انوار کا عالم کیا ہوگا ہوگا جلوان نہیں ہوگا جن نے علم دی تدار نبی پاک السلام دی امت دی ایسے طرح سرکار دی امت سارے دے سارے ولی ایک پاسے پرانیاں ساریاں امت دے ولی ایک پاسے تاوی سرکار دی امت دے ولیاں دا مقابلہ نہیں ہو سا اللہ نے ہر لحاظ اپنے پیارے محبوب دی اس امت کلمہ پرن والے شان عطا فرمائی تاوی سرکار فرمان دے میں اپنی امت دی کسرت فخر کران گا اللہ نے امت سارے دی دی جنت سفہ ایک سو بین اسی صفہ میرا کلمہ پرن والے دی ہوں گی اسی صفہ صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ہوں گیاں تو اللہ فرمان دا ہے اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْقَوْسَر اے حبیب اسی تینو تیر ساری امت عطا فرمائیے اسی تینو وافر مقدار دندر غلام عطا فرمائے سوڑے اسی تینو امت دی امان لیانوالیاں دی کسرت عطا فرمائیے انشاءاللہ رزیز اگلے جمعہ آیت اس فرمائے اِنَّا شَانِ اَقَ هُوَل اَبْتَر اے پیارے مابود تیرہ دشمن بے نام و نشان رہے گا آس بن بائل اور دگر کافران دے بارے امد ہے اُنہا رلکے کبری میڑا ماریا جو تا نبی پاک اسلام دے آخری سابزاد حضرت ابراہیم دے انتقال ہویا نا تاڑی ماری انا کہلے آخری پتر بھی فوت ہو گیا ایدہ تے نام و نشان ہی ختم ہو جانے ہے تو اسی کوئی سال اور بے کھو محمدہ نام و نشان ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے ایک اونہ دے ایس اطراز کو دور کرنے واسطے فرمائے اِنَّا اَعْقَيْنَا کَلْقَوْسَر سوڑے آسی تینو تیر ساری اولاد عطا فرماؤں گے فَسَلِّ لِلِ رَبِّكَ بَنْحَر پس تو نماز پڑھ اللہ واسطے قربانی کریا کر اِنَّا شَانِيَا کَهُوَ الْعَبْتَر سوڑیا بے نام و نشان تے تیرا دشمن مرے گا بے نام و نشان تے تیرا دشمن مرے گا اس واسطے اولادِ رسول دے انوان دے تحق اگلا جمعہ ارس کرنی سادت حاصل کرنگا یار زندہ صحبت باقی وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالم